نمشکار دوستوں محلاؤں میں فیمیلز میں ایک سمسیا بہت عام ہوتی ہے اور وہ سمسیا ہے گھبراہٹ کی، ایسیڈیٹی کی اور گلے میں کچھ فسے رہنے کی ایسا لگتا ہے جو گلے میں کچھ فسا ہوا ہے، کچھ گولا گولا سا گھون سا رہا ہے اسے ہم ہسٹیریا بولتے ہیں، گھبراہٹ، انزائیٹی اور ایسیڈیٹی اور ساتھی ساتھ اگر گلے میں کچھ فسا فسا سا ہے اور یہ سمسیا آپ کو سالوں سے ہے آپ نے بہت ساری میڈیسن کھائی ہے، بہت سارے ڈاکٹر کو بھی آپ نے دکھایا ہے اینٹی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کسی سرجن کو دکھایا ہے، کسی گائنک ڈاکٹر کو دکھایا ہے لیکن آپ کی یہ سمسیا ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آج کا ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی عام سمسیا ہے دوستو مطلب میرے کلینک میں بہت سارے فیمیلز یہ سمسیا لے کے آتی ہیں کہ ان کے گلے میں کچھ فسا فسا سا ہے گیس ہے، ایسیڈیٹی ہے اور چوچڑاپن ہے، انزائیٹی ہے اور کہیں نہ کہیں درد بنا رہتا ہے اور ساتھی ساتھ ہارمونال چینجز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ سمسیا بہت عام ہے تو آج ہم اسی عام سمسیا کی ایک بہت خاص ہمپیتھک میڈیسین بتاؤں گا میں آپ کو تو میں ڈاکٹو فکرم آپ کا میڈیسینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیئے، سرو کرتے ہیں دوستو یہ سمسیا اتنی عام ہے کہ ہر دن میں کلینک میں کم سے کم ایک یا دو فیمیل پیشنٹ کو یہ سمسیا بتاتے ہوئے سنتا ہوں بتاتی کیا ہے وہ سب سے پہلے بولیں گے ڈاکٹو صاحب گلے میں کچھ فساسا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ گیس کی پرابلم بتائیں گی کہ گیس کی پرابلم ہے لیکن ساتھی ساتھ جب آپ اچھے سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا کہ انزائیٹی بھی ہے تھوڑی نیند بھی اچھے سے نہیں آتی ہے اور ساتھی ساتھ انہیں چرچڑاپن بھی کافی رہتا ہے تو یہ سب سے مجھے اور دکھ انزائیٹی ڈپریشن کے بھی لچھن ہیں تو یہ سب سے مجھے بلکل عام ہے اگر سو میں سے بیس فیمیل کو اگر یہ پرابلم ہے تو یہ میں بول رہا ہوں تو یہ اتشوکتی نہیں ہے نارملی سو میں سے ٹونٹی پیشنٹس کو یہ پرابلم ہوتی ہے مطلب سب فیمیلز میں بیس پیشنٹس کو بیس فیمیلز کو یہ پرابلم ہوتی ہے کچھ لوگ دکھاتے ہیں کچھ لوگ یوزٹو ہو جاتے ہیں اس پرابلم سے اور ہمیشہ جو ہے وہ یہ پرابلم بنی رہتی ہے اور ان کو پتا بھی نہیں رہتا کیا ہے کبھی انٹی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کبھی جو ہے وہ گیس والے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کبھی انزائیٹی سائکیٹرک ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں لیکن یہ سمسیا ہے ہسٹیریا گلوبس ہسٹیریکس بہت ہی عام سمسیا ہے فیمیلز کے اندر اور اس عام سمسیا کی ایک بہت خاص جرمن ہومیپیتھک میڈیسین ہے ڈاکٹر ریکویک کی آر فورٹی سیون یہ آپ کو دکھ رہی ہے آر فورٹی سیون بہت ایفیکٹیم میڈیسین ہے دوستو اس کے اندر جو کمبینیشن ہے بہت اچھی طریقے سے ریزرٹس آپ کو ملتے ہیں جب آپ یہ میڈیسین لیتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے میڈیسین ملی ہوئی ہیں پھر آپ کو میں بتاؤں گا اس کو یوز کیسے کرنا ہے ساتھی بتاؤں گا کہ اور کوئی ایک دو میڈیسین اور یوز کر لیں گے میرے ایکسپیرینس سے تو آپ کو یاد اچھے ریزرٹس ملیں گے تو کچھ اور میڈیسین کے بارے میں جانکاری دوں گا اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی کتنی پرائز ہے اور آپ کو کہاں پر ملے گی ویسے آپ کو پتہ یہ کہ ہومیپیتھک شاپ میں ملے گی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے میڈیسین ملی ہوئی ہیں دوستو سب سے پہلی جو اس میں امپورٹنٹ میڈیسین ان میں سے ایک ہے لیکیسز لیکیسز اگر آپ کی گلی میں ایسا لگتا ہے بندھا بندھا سا ہے ہاتھ پیر میں بھی ایسا لگتا ہے بندھا بندھا سا ہے آپ کو ایک ابگکاہ ہٹ جیسا فیل ہوتا ہے بہت سفوکیشن جیسا فیل ہوتا ہے اور بہت زیادہ چوشڑا پن ہے اور ساتھی ساتھ لیکیسز کا اوپیو کیا جاتا ہے دوسری میڈیسین ہے پلسیٹیلا آپ بہت جلدی چنتہ کرتی ہیں بہت جلدی گھبڑا جاتی ہیں منز ایرگولارٹیز کی بھی سمسیہ ہوتی ہے ایسا لگتا جیسے کچھ فسا ہوا ہے گیس کی سمسیہ بہت زیادہ ہے پلسیٹیلا بہت میڈیسین ہے دوستو اس میں ایسا فو ٹیڈا بھی ملی ہوئی ہے ایسا فو ٹیڈا گیس کی بہت اچھی میڈیسین ہے یہ ٹھیک کرتی ہے اور ساتھی ساتھ جو گلے میں فسا ہوا گلو بس ہسٹیرکس جو فسا ہوا سا لگتا ہے اسے بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے اندر گلو نائن بھی ملی ہوئی ہے اور گلو نائن گلو بس ہسٹیرکس یا ہسٹیریا کے لیے بہت ہی ایف میڈیسین ہے دوستو ہسٹیریا جو ورڈ ہے وہ بہت پہلے لیا جاتا تھا اور ہسٹیریا ورڈ کا میننگ لگ بھک یہ ہی ہے کہ آپ کے گلے میں فسا فسا سا لگ بہت زیادہ انزائیٹی ڈپریشن بہت زیادہ دکھ بہت زیادہ چنت اور یہ سمسیہ بنی سی رہے پرانے جوانے میں ہسٹیریا بولتے تھے پھر دھیرے یہ سبد گائب ہو گیا لیکن ابھی ہومی پیتھی میں اس سبد کا اپیو کیا جاتا اچھی نیند آتی گہری نیند آتی اور ساتھی ساتھ چنت بھی کم ہوتی چنت بھی کم ہوتی next medicine is ignitia ignitia بھی mostly چنت ختم کرتی ہے اور ساتھی ساتھ دماغ سانت کرتی ہے اور اگر آپ کو کسی چیز سے بہت زیادہ دکھ ہے کوئی ایسی گھر میں گھٹ دکھ بہت سیمپل ہے دوستو لگ بھک دس ایمیل پانی لینا ہے لگ بھک دو چمچ پانی لینا ہے دس پون اس پانی میں اور پانی کو پی لینا ہے بہت ہولے ہولے سے پی نا ہے ایک بار صبح پی نا ہے اور دس پون ایک بار رات میں لینا ہے یہ medicine لمبے سمیہ تک لینے والی medicine ہے مطلب ایک یا دو دن میں آپ کے problem میں آپ کو آرام ضرور لگے گا لیکن پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگی تو medicine کم سے کم ایک مہینے تک لیجئے ویسے ایک سی سی لیں گے تو ایک مہینے آرام سے چلے گی اور medicine کو ایک مہینے تک لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ کو کافی آرام لگ جائے گا لگ 50 to 60 percent تو medicine کو 3 سے 4 مہینے اور continue کریں اس سے آپ کی anxiety دیپریشن جو ہے اور نید اچھے سے نہیں آ رہی ہے گلے میں فسا فسا تو ہے ہی اور acidity کی problem ان سب سمسیاؤں میں آپ دھیرے آرام لگے گا اور آپ اگر اسے 3 سے 4 مہینے تک ہی اس کرتے تو آپ کی سمسیہ ٹھیک ہو جائے گی اتنی effective medicine medicine females کے لیے تو یہ بہت effective medicine ہے یہ ویڈیو ہی females کے لیے ہے تو آپ کے 250 روپیز کی ملتی ہے بہت ہی سستی تو نہیں بولوں گا لیکن بہت ہی اچھی effective medicine ہے اور اگر آپ اسے 3 4 مہینے تک use کریں گے تو آپ کی سمسیہ ٹھیک ہوگی اس کے ساتھ اگر آپ rescue remedy دیں گے batch flower rescue remedy 2 صبح شام تو بہت ہی اچھے دماغ کو سانتر کرتی ہے اور جس کے کارن اسی ریٹی بھی نہیں بنے گی اور جس کے کارن وہ گلہ میں فسا فسا بھی نہیں لگے گا تو rescue remedy آپ new life company کی use کریں اور دو بند آپ صبح پیئیں دو بند رات میں پیئیں تو R47 کے ساتھ آپ rescue remedy لیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھے results آپ کو ملیں گے دوستو آشک کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور یہ سمسیہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر ابھی تک آپ دیکھ رہے تو لائک کر کے جائیے اور پلیز اگر ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور آپ نے شیئر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار ضرور سبسکرائب کریں میں بہت اچھے ویڈیو لاتا بھی رہتا ہوں اور بہت سارے میرے اچھے ویڈیو ہیں بھی تو آرام سے ایک دو ویڈیو دیکھیں اور آپ کو اچھا لگے نوٹیفکیشن بیل آئیکن دوائیں گے تو نوٹیفکیشن آ جائے گا آپ کو دیکھنے کی بھی زورت نہیں پڑے گی اپنے آپ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں لائیف ہوں اور پھر آپ کوششن بھی پوچھ سکتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا آج کے لئے بس اتنی کل پھر ملتے ہیں جائے ہند جائے بھارت دھنیواد thank you so much bye